دوستو تنمن.org پر ہم آپ کے لئے ہیلتھ، فٹنس، لائف اسٹائل اور فیشن سے جڑی مہتفون جانکاریاں لے کر آتے ہیں اسی کڑی میں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں آنکھوں کے پھڑکنے کے بارے میں جب تک ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں تب تک رپیہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بگل میں دیئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے نوٹیفکیشنز آپ کو لگاتار ملتے رہیں اکثر آنکھ پھڑکنے پر لوگ اس کے شوف یا آشوف پریناموں کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ آنکھوں کا پھڑکنا واسطب میں آنکھوں کی کئی گمبھیر بیماریوں کی اور اشارہ کرتا ہے جن کے بارے میں یہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیوں پھڑکتی ہیں آنکھیں آنکھوں کی مانسپیشیوں میں سنکچن کی وجہ سے اتیدک تناؤ لینے سے آنکھوں پر ادھک زور پڑھنے سے آنکھوں کا پانی سوکھنے سے شراب اور سگرٹ آدھی کے ادھک سیون سے کافی کا سیون ادھک کرنے سے ان بیماریوں کا رہتا ہے خطرہ بلے فیروس پازم یا دسٹونیا کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اس میں آنکھیں ضرورت سے زیادہ یعنی کی ایک منٹ میں بارہ سے بیس بار کی بجائے پچیس سے بھی زیادہ بار جھپکنے لگتی ہیں اس بیماری کی چپیٹ میں آنے پر آنکھیں بھاری محسوس ہونے لگتی ہیں آنکھوں کا پانی بھی سوکھنے لگتا ہے آنکھیں تھکی تھکی بھی دکھتی ہیں آنکھوں کا پھڑکنا پارکنسنس کا بھی سنکیت ہو سکتا ہے یا سٹروک کا بھی سنکیت دیتا ہے یا بیلز پالسی کی اور بھی اشارہ کرتا ہے ٹوریٹس سنڈروم بھی اس کی وجہ ہو سکتا ہے کنجنگٹیوائیٹس کے کارن بھی ایسا ہو سکتا ہے جب بھی ایسا ہو ڈاکٹر سے ترنت ملیں یدی آنکھوں میں درد ہو یدی آنکھوں میں چوبن محسوس ہو یدی آنکھوں سے لگاتار پانی نکلے علاج نہ کرانے پر آنکھوں کی روشنی جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے آنکھوں کے لئے اچھی تاہار سیب پپیتا آملا اور ہری پتے دار سبسیاں خوب کھائیں دودھ کا سیون نیمیت روپ سے کریں گازر ضرور کھائیں اس میں موجود وٹامین اے آنکھوں کے لئے بہت لافدائک ہوتا ہے گازر کو پکا کھانے کے ساتھ پالک کے رس کے ساتھ اس کا جوس ملا کر پی سکتے ہیں آنکھوں کے لئے کچھ بیائیام لگاتار آنکھوں کی پلکوں کو بیس سے پچیس بار چھپکائیں اس کے بعد قریب دو سے تین منٹ تک آنکھوں کو بند کر کے انہیں آرام دیں پدماسن میں بیچ کر آنکھوں کی پتلیوں کو دس بار گھڑی کی سوئی کی دشا میں اور دس بار گھڑی کی سوئی کی پورا ہونے کے بعد آنکھوں کو بند کر کے تھوڑا آرام بھی دیں روزانہ یہ بیائیام کرنے سے آنکھیں ایک دم سوست رہتی ہیں تو دوستو ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ کے روپ میں ضرور ظاہر کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے انہی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں نہ جانے کون سی جانکاری کس ضرورت مند کے کام آ جائے دھنیواز